اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ تو کیسے آپ سب امید ہے سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو نئے دن کے ساتھ نئے ولوگ حاضر ہیں تو ہمیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو روز کی طرح پہلے تو میں صبح اٹھ کے پیار شہر ہو گئی ہوں فل آج کی ڈریسنگ میں نے کی یہ اور ساتھ ہی پھر ممہ نے کہہ دے کہ پانی بڑھ لو اب سب سے پہلے پانی بڑھنے جائیں گے اور آج جو موسم ہے آج کہہ لو میں آگے بتاؤں گا مجھے آگے جا کے فیلو آج کیسا موسم ہے اس کے بعد ہم نکل پڑے ہیں پانی دینے کے لئے اور یہ موسم بہت پیارے لگنے سے لیکن ابھی آگے میں ان کی سٹوری بتاتا ہوں ہمیں بچے جائے ہیں میں دو منٹ روک گیاں میں نے کہا ان کو جانے تو خیر جب ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ نکل پڑے ہیں اور پھر آج پانی مجھے دوسری والی سوسائٹی سے پاس میں پھر نہیں آ رہا تھا تو آج وہاں پہ دوبار جائیں گے یہ بائیک کے پاس میں پہنچ گیا تھا یہاں پہ اپنی ایک کو گلی میں نکال کے میں بائیک کو سٹارٹ کر رہا تھا آج اصل میں صبح صبح کوئی تین چار بجے بارش ہوئی تھی تھوڑی سی تو اس کی وجہ سے گلییں ساری گیلی تھی اور کچھر وغیرہ ہر جگہ ہوا اور یہ سامنے لڑکا مجھے دیکھ کے کہا تھا کیا کر رہا تھا میں نے کہا پھر میں نے تو آنسر نہیں کیا خیر میں نے سمائل کی اس کو پاس کی بس خیر صبح صبح کا ٹائم تھی گلی میں کیسے سے ہر جگہ کیچر ہوا پڑا ہے اور بائیک کو سٹارٹ کر کے پھر میں یہاں پہ لیا ہے دوسری سوسائٹی میں فلٹر میں پہنچکا تھا میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو فلٹر میں پپنا فلٹر کا پانی پڑھ رہے تھے خیر میں نے بڑھا اور یہ وہاں کا موسم چیک کریں یہ اس سوسائٹی میں موسم کا یہ ویو آ رہا ہے اسمان کا اور اتنا پیارا ویو آ رہا ہے اسمان سے میں کیا بتا ہوں یہاں پہ میرے ساتھ بڑھا ہے مزیدہ پرینک ہو گیا یہاں پہ اتنی زیادہ کسے کی پتہ نہیں مرگی ہیں تھی پارک میں کس کی تھی پتہ نہیں مجھے لیکن اس میں سے ایک مرگی کو پتہ نہیں میرے میں کیا ایسا نظر آ گیا وہ جی پیچھے ہی پڑھ گئی کہ کالے کپڑے ایک دوسرے کے مجھ مجھے مجھے پڑھ گیا وہ پیچھے ہی پڑھ گیا میں نے کہا چلو شاید آ رہا کوئی مس رہا گیا وہ پوڑا پیچھے پڑھا ہی سامنے جو کچھر دیکھ رہے اس میں میرا پیر آ گیا میرے پیر ہوڑ گندے ہو گئے سامنے ایک دو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی دیکھے مجھے ہسرے کہ میں نے وہاں سے جان چھڑا کہ پانی کی دو گیلنیں بڑھ چکی تھی وہ میں نے لٹکا دی پہلی چاہ بھی لگا کے آ گیا بڑھ گیلن کی باری تھی کہر وہ مڑکی ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑی تھی وہ اس نے بدا نہیں کیا دشمنی نکال نہیں پہلے تو میں اسی فنوے میں اس کو لے رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ واقعی سیریوس ہوگی میرا سامنے کہر پانی بڑھنے کے بعد وہاں سے میں بوتل ٹھائی اور گھڑ پہنچ گیا تھا تو گھڑ میں آج میں نے ناشتہ دوبارہ نہیں کیا آج دوبارہ میں بہت لیٹ ہو گیا آدھا گھنٹہ مجھے ہو چکا تھا اوپر میری ٹائمی کا آٹھ بجے گی اور میں ساڑھے آٹھ ہو گیا تھے مجھے بھی گھڑ میں ہی ابھی میں گھڑ سے نکل لہا ہوں تو خیر گھڑ سے میں نکل پڑا ناشتہ پھر نہیں آج میں نے کہا ناشتہ پھر باہت سے کرنا پڑے گا ممہ نے کہا دو پراتھے تجھے پیک کر دیتی ہوں تو بزار سے نہ سالن لے لینا میں نے کہا اچھا چلو بزار تک میں جب جا رہا ہوں تو میرا مائنڈ بدلا اور میں نے کہا یا راج سالن بزاری سالن ویسے بھی کچھ خاصا ہوتا نہیں ہے تو میں نے دی لینے کا سوچا تو سامنے ایک شعبتی بڑا اچھا یہاں پہ دی ملتا ہے تو وہاں سے میں نے اپنے لیے دی لے لیا دی میں میں نے ان سے چینی ایڈ کروا لیا ایک میں اپنے ٹیفن ساتھ رکھتا ہوں وہاں پہ بھی دوپیر کا کھانا آتا ہے تو اس میں ہی اپنا ڈال کے اپنی چیز سے ہی رہتی ہے کھانا ہو جو بھی چیز تو اپنی ٹھیک رہتی ہے کیونکہ آپ کی نظر میں وہ رہتی ہے خیر میں اپنے ساتھ ایک ٹیفن آتا ہوں میں نے وہاں سے دی پکڑا اس کے بعد ہی نکل پڑا اب میں نے جو آپ کو کہا تھا آج کے موسم کا حالات تو وہ میں سچ میں اچھا مجھے باز اگر لگتا ہے میرے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہو گا کہ کتنی تیز ہوا چڑھ رہی تھی اور ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں تھا ابھی میں پلاز میں پہنچ چکا ابھی ایسے لگ رہا جیسے میں پلاز میں پہنچ چکا لیکن ابھی تمہیں دوسری سائیڈ میں پلاز جائے گی ابھی وہاں پہ پہنچ کے ہیں جو پورا دن میرے ساتھ سکیم ہوا جو میرے ساتھ پرینک ہو گئے اور اتنی تیز ہوا پورے دن میرے آگے مجھے نزلہ سکھام اوپڑا خانسی ہوئی پڑی ہے اور اوپر سے آج یہ جو تھنڈی ہوا چل رہی ہے پتہ نہیں کہ آج موسم کو وہ ہے موسم ہر دن کچھ ایلگ ہوتا ہے اوپر یہاں تو سردی آجائے ہر دن ایلگ ہو رہے ہیں کہ میں یہ پہنچا یہ دونوں جو بندے ہیں یہ مجھے جاتے ساتھ بڑے نکھڑے اور تیور دکھاتے ہیں دیکھ رہا ہے ایسے جیسے پتہ نہیں میں نے اس کو کیا کہہ دیا اسلام نے کہا تو سلام لے تیور دکھا رہے لیں کہ مزاق کرتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اچھا یہ سامنے جو میرا پارٹنر ہے یہ بڑا پیرا بندہ ہے یہ بڑا اچھا انسان ہے کہہ اس کے بارے میں آگے ایک اور بات بتاتا ہوں بڑی مزدار ہوئی آپ کو وہ دکھاؤں گا بھی کہہ اس سے پھر اسلام دعا کر کے اس کے بعد جی ایکسچینجنگ ہوگی کہہ اس کو میں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں یہاں سے پیروں میں مٹی لگی تھی تو بس میں نے گھر دوئے بھی نہیں جلدوازی بہت تھی خیر وہاں سے میں گھر سے اتنا جلدوازی میں نکلا کہ میں نے پیر دوئے نہیں میں سب کچھ بھول بلا سیدھا یہاں پہ میں جا رہا ہوں پیچھے نہ وزو کھانا بنا ہوا ہے وہاں پہ جا کے پیر دوں گا دیکھو چینل کو سبسکرائب کرو جلدی سے جلدی ایک لاکھ کر دو سبسکرائب پلیس تو خیر باقی اور تو کوئی بات نہیں ہے آپ سپورٹ کرو نا ویڈیو کو لائک کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو کمنشمنٹ کیا کرو خیر اس کے بعد جی میں نے پیچھے کیمرا کھانا اتنا کے پیارے یہاں پر ویو آ رہا تھا اتنا وہ پیارا لگ رہا تھا اب ابھی میں خود دکھاؤں گا خیر یہ بیسمنٹ تھی اور یہ ریکھیں یہ اتنا پیارا لگ رہا ہے میں نے برائٹنس کم کی اور اتنا پیارا ایڈیٹ لائف نہ کمال کی مجھے بڑا دل کرتا کبھی بڑا ایڈیٹ ہے ایڈیٹ لائف میں الگ ہی رنگ ہوتے ہیں دنیا کے زندگی کے تو بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے میں نے اپنے پیار دوئے موہ ہاتھ بھی دھو لیا اور یہاں سے میں واپسی چلنا شروع کر دیا اپنے کیبن کی طرف اور یہاں سے دوبارہ یہ آ رہا تھا وہاں سے واپسی آ رہا تھا میرا پارٹن دوست میں نے پھر سے کہا چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں وہاں پہ بائک ہے میں نے کہا جا رہا ہوں تو کچھ نہیں کہتے اگنور نہیں کھر ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا چلو میں جا رہا ہوں میں تو اپنا آرام سے چل ہو کہ وہاں پہ جا رہا تھا اب بھی میں نے صبح کر ناشتہ بھی نہیں کہا کبھی میں نے کرنا تھا میں نے کیبن میں پہنچا اس کو فری کیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوں میرا آنسو ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ اصل میں سامنے سے اتنی تھنڈی اور اتنی تیز ہوا آ رہی تھی کہ میں نے آنکھیں کھولی تھی اور پانی نکلایا تھا تو وہ سین ہے یہاں پہ جب میں ناشتہ فائنلی بیٹھ کر کرنے لگا ہوں آنسوالا ٹراما گئی ہے سامنے گارڈ بیٹھے وہ وہ بھی ناشتہ کرے پیچھے جو آپ نظر آر ہوگا کہہ روس کے بعد ناشتہ کی میں فری ہو گیا یہ ہو گی تھی دپیر ہو گئی تھی لگ نہیں رہا تھا سورج نکلا ہوا تھا اور سورج کے بعد میں ایک بڑا فنی سین ہوا وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ تبیر کا میرا کھانا آ چکا تھا آج میں نے ماش کی دالی ٹیک فن میں اپنے ڈالا ساہ میں میں نے دو روٹیے لی کیونکہ تین کی اجازت ہوتی ہے میں نے دو روٹیے لی ہوا یہ اپنا ٹائم تھا کچھ تین ساڑھے تین بجے گا یہ میرا پاس آگا ہے دوست یہ میرا بڑا ہی اچھا بیسٹ فرینڈ کچھ یاد ایسے ہوتے ہیں جن کے سب بھائیوں والا یہ وہ ہے جو اب میں کہہ رہا تھا سورج کے ساتھ یہ دیکھو سورج کے یہاں دیکھ رہے ہو گئے یہ میں نے دوست کو کہا کہ سورج بھی کنگڑا ہوا ہے اس بات میں بڑا ہی ہسے ہیں سورج تک سردی لگ رہی تھی مزاہ کرتے کرتے شام ہو گئی شام سے رات ہو گئی ٹائم ہو گیا یہ میرا کلیٹ پارٹن آگیا اب یہاں بے اس کے ساتھ فنی سین یہ ہوا جو میں بتا رہا تھا اب میں جب بھی کیمرا ہون کرتا ہوں تو یہ ہی پریٹینڈ تو بی لائکا جنٹل میں یو نو تو خیر ہاڑ کوئی کیمرا کھولتے ساتھ ایک دم جنٹل میں بن جاتا ہے خیر آج کی ولوگ میں اتنا ہے اب نیکسٹ ولوگ میں ملیں گے اللہ حافظ بائے بائے